اسلام علیکم ناظرین و سامائین میں ہوں شمشیر منیر اور آج ہم بات کریں گے پتھروں کے حوالے سے کہ پتھر پہننے سے پہلے کون سی سات باتوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے سو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک غلط پتھر پہننا پتھر وہی پہنے جو آپ کے لئے سوٹیبل ہے ایسا پتھر جو آپ کے لئے موضوع نہ ہو اس کو کبھی بھی مت پہنے اس سے آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے بعض لوگ شوقیہ دور پر کوئی بھی پتھر پہن لیتے ہیں اور اس سے ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے یا اس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا نمبر ٹو داگ والا پتھر پہننا کوئی بھی پتھر ہریدنے سے پہلے اس کو چیک کر لیں کہ وہ کہیں داگ دار تو نہیں یا اس میں کوئی دھرار تو نہیں پڑی ہوئی اس طرح کے پتھر کو مت ہرید کر پہنے اس سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا نمبر ٹھری استعمال شدہ پتھر پہننا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بھی انگلی پر پتھر دیکھ کر اسے وہ پتھر یا تو ویسے ہی لے لیتے ہیں یا پھر پیسوں کا ہرید لیتے ہیں ایسا کرنا سہت نقصان کی علامت ہے کسی کا استعمال شدہ پتھر پہننے سے اس پتھر کے پہلے مالک کی تمام بری یا اچھی عادتیں آپ کے اندر آ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ایسا اکثر ہوتا دیکھا بھی گیا ہے اس لیے ایسا پتھر مت پہننے بلکہ نیا پتھر باعتماد ڈیلر سے ہرید کر پہنے نمبر فور غلط دن پتھر پہننا ہر پتھر کا ایک محسوس دن ہے اس دن کے علاوہ اس پتھر کو پہن لینا ہترے سے خالی نہیں اور اس پتھر سے فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا میرے چینل پر ہر پتھر کو کس دن پہنے اس کی ڈیٹیل موجود ہے مزید رہنمائی کے لیے آپ کا جو پتھر ہے اس کی ویڈیو تفصیل سے دیکھ لیں نمبر فائیو غلط وقت پر پتھر پہن لینا جس طرح پتھر کا ایک محسوس دن ہے اسی طرح ایک وقت مقرر ہے جس میں آپ پتھر کو پہن لیں تو اس پتھر سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی بھی تفصیل ویڈیو میں موجود ہے نمبر سیکس غلط انگلی پر پتھر پہن لینا بعض لوگ کسی بھی انگلی پر بغیر جانے ہی پتھر پہن لیتے ہیں اور پھر بدزن ہوتے ہیں کہ یہ پتھر کوئی فائدہ نہیں دے رہا آپ سے درخواست ہے کہ پتھر کو درست انگلی پر پہنے ہر پتھر کے لیے انگلی محسوس ہے نمبر سیون غلط وزن کا پتھر بعض لوگ پتھر کو بغیر وزن کے پہن لیتے ہیں جس سے ان کو یا تو نقصان ہو جاتا ہے یا پھر وہ پتھر ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا اس لیے ایسے پتھر پہنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اس کا وزن اپنی شخصیت کے مطابق اپنے سٹار کے مطابق کروا لیں یہ تھی آج کی ویڈیو مزید رہنمائی کے لیے آپ لوگ مجھے کمٹ کر سکتے ہیں تھانکس فار واجنگ اللہ حافظ